بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نومان خان امید کرتا ہوں کہ آخریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں آج بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں ایک تو امران خان کے حوالے سے ایک خبر گردش کر رہی ہیں جس کی حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اٹھک جیل میں امران خان کو کوئی پیشکش کی گئی ہے وہ پیشکش کس قسم کی ہو سکتی اور یہ خبر کس نے دی وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور کیا واقعی امران خان کو یہ پیشکش کی گئی ہے اور اگر یہ پیشکش کی گئی ہے تو کیا امران خان اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے اس پر بات کریں گے کہ پیشکش کس قسم کی ہے آپ میرے ساتھ رہیے دوسری طرف امران ریاض خان جو کہ ایک سینئر صحافی ہے ان کی گمشدگی کو تقریبا اسی سے زائد دن ہو چکے ہیں اب تک کوئی پتہ نہیں ہے لیکن کل ایک بڑا دعویہ انٹرنیشنل سطح پر سامنے آ چکا ہے پہلے بھی اس سے اس قسم کے دعوے سامنے آتے رہے ہیں اب ایک مرتبہ پھر سے امران ریاض خان کے والے سے ایک انتہائی تشویشناک دعویہ سامنے آیا ہے کہ خدا نہ خاستہ وہ کہیں پر مارا گیا ہے یا کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں اس کی حقیقت بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ دعویہ کس نے کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے دوسری طرف ایک دن میں دو بڑے حملے افواج پاکستان کی کاروائیوں کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ دو بڑے حملے کہاں پر ہوئے اور اس میں کتنے دہشت گرد مارے گئے اور کتنے جو ہمارے افواج پاکستان جو ہے ان کے جو شہید ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آخر میں روس نے بھی ہاتھ کھینچ لیے روس کے ساتھ جو معایدہ ہوا تھا اس معایدے پر بڑا ناس تھا شہباز حکومت نے اس کو بہت زیادہ اچھالا بھی کہ دیکھو عمران خان نے تو ویسے بات کی تھی ہم معایدہ کر کے لے کر آئے ہیں اس معایدے کی ڈیٹیل بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سوری کیونکہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو خام تیل کی امپورٹ تھی وہ آرزی طور پر موطل کی گئی ہیں موطل ہونے کی وجوہات کیا تھی یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اسی خبر سے موطل کر دی گئی ہیں یہ بڑی امپورٹن ہے اور میرے ساتھ رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا رہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو خاص طور پر عمران خان کو جو پیشکش کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر تک میرے ساتھ رہی ہے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھئے پاکستان کے لئے روسی خام تیل کے امپورٹ آرزی طور پر موطل کر دی گئی ہیں پاکستان ریفائنری نے پوری پورا روسی تیل پروسس کرنے سے انکار کر دیا عرب ممالک کے خام تیل کے مقابلے میں روسی تیل سے تقریبا بیس فیصد زائد فرنس آئل بن رہا ہے پاکستان کے لئے روسی خام تیل کی امپورٹ آرزی طور پر موطل کر دی گئی ہیں نیجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق پاکستان ریفائنری نے پورا روسی تیل پروسس کرنے سے انکار کر دیا بتایا گیا کہ عرب ممالک کے خام تیل کے مقابلے میں روسی تیل سے تقریبا بیس سی ست زائد فرنس آئل بن رہا ہے انڈسٹری ذرائع کے مطابق فرنس آئل کم قیمت میں ایکسپورٹ کے بعد روسی خام تیل کا فائدہ محدود ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ گیارہ اور چبیس جون کو دو جہازوں کے ذریعے امپورٹ کے بعد کوئی روسی تیل جہاز پاکستان نہیں پہنچا واضح رہے کہ آج سے چند روز قبل وزیر مملکت پیٹرولیہ مصدق ملک نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ روسی تیل سے فائدہ آنے والے دنوں میں پہنچے گا اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے عالمی پابندیوں کی وجہ سے جرمانے کا مسئلہ دس سال قبل ہی کر لیا تھا پاکستان کو توانائی کی ضرورت ہے اور پابندیاں آئید ہوئے بغیر مسئلے کا حل چاہتے ہیں مصدق ملک کا گہنا تھا کہ ازربائیجان سے ہر ماہ ایک الینجی کارگو آیا کرے گا ہماری مرضی ہوگی ہر ماہ لیں گے یا نہ لیں الینجی کارگو مہنگا ہونے پر اس کارگو کو تر کر سکتے ہیں تو ایران پاکستان منصوبے کا حل چاہتے ہیں منصوبے پر ایرانی سفیر سے بات چیت کر رہے ہیں روسی تیل کے حوالے سے وضاعت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ روسی تیل سے ابھی عوام کو فائدہ نہیں پہنچا لیکن آنے والے دنوں میں پہنچے گا لیکن آنے والے دنوں میں بھی اب نہیں پہنچا اور اب انہوں نے عارضی طور پر اسے موطل کر دیا ہے تو ایک تو یہ چیز تھی اب میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک دن میں دو بڑے حملے ایک گوادر میں اور ایک باجور میں جو دشتگردوں کے خلاف کچھ حملے ہوئے اس کے ٹیٹل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے گوادر کے حوالے سے گوادر میں افواج پاکستان کی کافلے پر حملہ اور دو دشتگرد مارے گئے دشتگردوں نے کاروائی کے دوران چھوٹے ہتھیاروں اور دستی بموں کا استعمال کیا بلوستان کے زلہ گوادر میں فوجی کافلے پر حملہ کیا دشتگردوں نے کاروائی کے دوران چھوٹے ہتھیاروں اور دستی بموں کا استعمال کیا تاہم دشتگردوں نے کاروائی کے دوران چھوٹے ہتھیار اور دستی بموں کا استعمال کیا تھا موسر اور فوری جواب کے باعث دو دہشتگرد مارے گئی اس کاروائی میں فوجی یا سبل افراد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو ایک تو یہ گوادر کی جو خبر ہے اور دوسری طرف باجوڑ میں آج وہاں سے بھی ایک خبر آئی کہ ایک انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا گیا اور جس میں چار دہشتگرد مارے گئے ہیں اور ایک جوان شہید ہوا ہے دہشتگرد متعدد کاروائی اور بے گناہ شریعوں کی قتل بالخصوص خودکش دماغوں میں سنگرم رہے دہشتگردوں نے خودکش جیکٹ سمیت اسلحہ گولہ بارود اور دماغ کا خیز مواد بھی برامد ہوا آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے صوبہ خیبر پختفاہ کی علاقے باجوڑ میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن میں چار دہشتگرد ہلاک ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عام ماہ آئی ایس پی آر کے مطابق بارہ اور تیرہ اگل دہشتگردوں کے رات سیکیورٹی فورس نے دہشتگردوں کی موجودگی کے اطلاع پر ظلہ باجوڑ کے علاقے چار منگ میں انٹیلیجنس پر مبنی ایک آپریشن کیا اس آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورس اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہو آپریشن کے دوران چار دہشتگردوں کو جائنم واصل کر دیا گیا جبکہ ایک دہشتگرد کو دفنایا گرفتار بھی کر لیا گیا یہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مارے جانے والے دہشتگرد سیکیورٹی فورس کے خلاف دہشتگردی کے متعدد کاروائیوں اور بے گناہ شیریوں کی بلخصوص خودکش دماغوں میں سرگرم رہے دہشتگردوں سے خودکش جکٹ سمیت اسلاہ گولہ بارود اور دماغ کا خیز مواد بھی برامت ہوا تو یہ ایک دن میں دو بڑے جو حملے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ یہ اس قسم کے حملے ہوئے اب آتے ہیں جناب عمران ریاض کے حوالے سے اور عمران خان جو کہ اٹک جیل میں ہیں ان کو کیا واقعی کوئی پیشکش ہوئی ہے یا نہیں اچھا عمران ریاض کے حوالے سے چونکہ پچھلی دنوں وہ سائفر کا ایک قصہ آیا آپ کے سامنے جو دو صحافیوں نے دی انٹرسپٹ کے سٹوری تھی مصطفیہ نام کا ایک صحافی اور ایک دوسرا نام میں جو کہ مجھے ابھی نام یاد نہیں آئے لیکن دونے جب اس کو گیا تو اس میں مصطفیہ جو ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہیں بتایا کہ ایک عرشد شریف اس سائفر کے وجہ سے دو صحافی یعنی دو لوگوں کو مارا جا چکا ہے جس میں انہوں نے ایک نام لیا عرشد شریف کا اور دوسرا نام لیا عمران ریاض خان کا پھر بات میں انہیں کہا کہ عمران ریاض خان کے والے سے ابھی کوئی ان کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہے یا ابھی تک غائب ہے لیکن انہوں نے پہلے کہا کہ ان کو مارا گیا خدا نہ خاص تھا اور پھر بعد میں کہا کہ اس کی کنفرمیشن نہیں ہے تو ایک تو یہ چیز ہے لیکن ان کی وکلا جو کہتے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ مبینہ طور پر یہ بھی کہا گیا کہ ان کا ربطہ کروایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کی یہ ڈیٹ کی حوالے سے کوئی خبر کی کنفرمیشن نہیں ہے اور نہ انہوں نے بھی اس کو کنفرم نہیں کیا اب آتے ہیں آخر میں عمران خان کو اٹک جیل میں کیا واقعی پیشکش کی گئی ہے ٹوچر ایک پر ایک صحافی ہے سیف آوان ان کا نام ہے آگیا اس انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے ان کی باتشیت چل پڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ جل ملک سے جانے کا سوچ رہے ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب آپ ٹھیک ہے فر دی ٹائم بین آپ ملک سے باہر چلے جائیں معاملات جب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ واپس آ جائیں گے اور عمران خان چاہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا پیغام بجوا دے کہ ٹھیک ہے میں جانے کو تیار ہوں لیکن میں اس جل میں نئی رہنا چاہتا تو یہ بات کی گئی اب میں آپ کو اس کی کنفرم بات بتا رہا ہوں ابھی تک کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے سب جو بھی بات کر رہے بکواس ہے جوٹ ہے فریب ہے نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بات ہوئی نہ عمران خان کی طرف سے بات ہوئی عمران خان اس وقت تک جب تک یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہیں میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ کسی بھی قسم کے لیے اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے وہ کسی بھی قسم کے لیے اپنے اس جو ان کی جدو جہد ہے اس جدو جہد سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئی یہ بات ہو گئی ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں یہ آج کی اہم چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور نیٹر اسٹ اپلیٹ سے آپ باخبر رہے شکریہ